اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کے آل ان ون چینل ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہتی ڈیلیشیس سیک لپ سینویچ کی ریسپی جو کہ بنانا بہتی نیہائیتی آسان ہے اور بچوں کی اور بڑوں کی سب کی فیوریٹ ہے تو سوچ آپ لوگ کے ساتھ ضرور اس کو میں شیئر کروں برٹ سب سے پہلے اس کوئک سی ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کر اگر اب تک کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جس جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو جو ہے میری ہر آنے والی ایٹس ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو پلیز مجھے وہاں پہ بھی ضرور فالو کیجئے گا تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی فرنس یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیا ہے چکن جو کہ میں نے آپ کو چرگے کی ریسپی بنانی سکھائی تھی یہ وہی چکن ہے جس کو میں ابھی سینڈوچ میں یوز کرنے والی ہوں ساتھ ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک ٹیمارٹر اور کھیرے اور ساتھ میں یہاں پہ میں یوز کر رہی ہے اس میں بریڈ سلائسز آپ اپنے پسند کے کوئی سے بھی لے سکتا ہے براون بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی اس میں یوز کر رہی ہے کالی مرچی چلی کالک سوس اور مینیز ان سب چیزوں سے آج کے ہمارے یہ مزیدار سے ڈیلیشیس سینڈوچیز جو ہے وہ تیار ہونے والے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس بریڈ ہم یوز کرنے والے ہیں یہ اس بریڈ کی جو سائٹ کی کنارے ہوتے ہیں اس کو ہم نے کر دیا ہے کاٹ کے الگ لیکن آپ اسے ویسٹیج بلکل بھی نہیں کریں گے آپ اسے ضائع نہیں کریں گے آپ اس کو بعد میں ڈرائے کر کے اور آپ اس کے بنائیں گے بریڈ کرمز ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہے اور اس کا ہمیں ہمیشہ احترام کرنا چاہیے تو اس لئے آپ اس کو بلکل بھی ڈسٹرائی نہیں کیجئے گا آپ اس کے بریڈ کرمز بنا لیجئے گا بعد میں آپ نگٹ سے کچھ بھی فرائے کریں گے تو اس کے اندر آپ کے جس بھی چیز میں بریڈ کرمز کی ضرورت ہوگی تو آپ وہاں پہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو سینڈوچ کا سلائس کا جو بریڈ کا سینٹر کا حصہ ہوتا ہے ہم وہ یوز کریں گے ہم نے طبعہ بے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ہلکا ہلکا سیکھ لینا ہے ہمارے بریڈ کے سلائس کو اس کو ہم گولڈن راؤن نہیں کریں گے زیادہ ہمیں اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے سیکھنا نہیں ہے ہمارا پرپس بس اتنا ہے کہ ہم جب اس کے اوپر چلی گارلک سوس یا مینیز لگائیں گے تو ہماری جو بریڈ کے سلائس ہیں وہ اس کو سوپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ فریش جو ہے وہ لگے گا لوک اس کا تو اس کے لیے اس پرپس کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا سیکھتے ہیں بہت ہی لائٹ سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جس طرح سے یہ ہم پلٹ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں کو کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن مت کر دیجئے گا اس کو بہت ہی لائٹ سا سیکھی گا فلیم جو ہے وہ میڈیم سے لوگ پر رکھئے گا اب ہم کیا کریں گے دوے پہ ہم نے لیا ہے آئل اور ہم اس پہ ایک کریں گے فرائے اس کا ہمیں ایک بنانا ہے آمیلیٹ اس ایک کے اندر جو ہم نے یوز کیا ہے وہ بلک پیپر اور سالٹ ہے وہ آپ اپنے اکارڈن ٹو ٹیس ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی رکھنا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں وہ ویسے ہامفل ہوتی ہے اور ایسے پرپس کے لئے ایک بنانے کے لئے تو بلکل بھی یوز نہیں کیجئے گا کیونکہ ہم اس کو بھون نہیں سکتے ہیں تو آپ بلیک پیپر کا یوز کیجئے گا اس سینڈوچ میں کمپلیٹلی میں بلیک پیپر کا ہی یوز کرنے والی ہوں اس کے علاوہ ہم کسی اور پیپر کو ہم یوز نہیں کریں گے ہم ریڈ چیل اس کو بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اب ہم سب سے پہلے اپنی جو ہم نے سیکھ لیے تھے بلیک کے سلائسز اس کے پر ہم سب سے پہلے جو ہم ٹاپنگ کریں وہ مائنیس کے ساتھ کر رہے ہیں اسپون کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے اچھے سے لگا لیں گے مائنیس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس پہ ہم یوز کریں گے وہ ہے ایک جو اوملیٹ ہے ہمارا اس کو ہم چاپ کر لیں گے اور چاپ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اس کے اوپر پلیس کر دیں گے اور اس کے اوپر پھر سے ہم اوپر سے جو سپریٹ کر رہے ہیں وہ ہے بلیک پیپر کٹی ہوئی کالی مرش ابھی جو ہم سینویچز میں آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں اس میں دونوں سینویچز ہیں چیز سینویچ بھی ہے اور ویڈاوٹ چیز بھی ہے جیسا آپ پریفر کرو جیسا آپ کو پسند ہو آپ ویسے اس کو بنائیے گا اب ہم نے اس پہ پلیس کیا ہے کرکمبر کے سلائسز کو ٹاپنگ آگے پیچھے آپ اس کے اسیمبلنگ خود اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جس طرح سے ہم اسیمبل کریں ویسے ہی آپ اسیمبل کریں بٹھا چیزیں آپ کو یہی لینی جو ہے اگر آپ بلکل وہی ٹیسٹ جاتے ہیں جو جس ٹیسٹ کے ہم نے بنایا ہے تو آپ کو پھر چیزیں یہی یوز کرنی پڑیں گی آپ چیزوں میں وہ نہیں کر سکتے بٹھا آپ اس کے جو اسیمبلنگ وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اب ہم نے اور دوسرے bread slices لیں اور ان کے پرنے چیلی garlic sauce لگایا ہے اگر آپ کو flavor اس کا پسند نہ ہو چیلی garlic کا تو آپ اس کی جگہ tomato ketchup بھی use کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ chicken لیں چکن میں آپ کو start نہیں بتائی تھا جو میں چرگے کی ریسپی بتائی تھی اس میں سے چکن جو میرے پاس بچ گیا تھا میں وہ ہی utilize کیا ہے یہاں پہ تو جن لوگوں نے میری چرگے کی ریسپی اگر miss کر دی ہو نہ دیکھ ہو یا میرے چینل پہ نیو ہو تو اس کا link میں اپنے i button میں چھوڑ دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر آپ کے پاس چرگے کی چکن ہونی چاہیے اگر آپ پاس دکھے سے چکن بچ جاتا ہے گھر میں تو آپ ایسے بھی چکن کو utilize کر سکتے ہیں کر لیجئے اب ایک آپ نے سیمیچ پہ دیکھا کہ چیز کا slice assemble کیا اور ایک کے اوپر نہیں کیا ہے جو چیز کھانا چاہے چیز کھانا کھانا چاہے وہ دائریکٹ just bread رکھ اور پھر دوبارہ سی اس کے assembling کریں گے جس میں ہم نیو bread کے ہم ہم نے بچا وا ایک slice اس پہ چیلی garlic sauce لگایا دوبارہ سے اب اس پہ ہم کیومبر کے slices کو assemble کر رہے اور ساتھ ہی tomatoes کو بھی اور یہ ہم نے final جو ہمارا bread کا slice ہے اس کو assemble کیا اس کے اوپر اور ہمارے sandwiches ہو چکے ہیں ready اب ہم اس کو بیچ میں سے کر لیں گے cut تو لیجی viewers یہ اس کا final look جتنے دکھنے میں تیسٹی لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی تھے آئی ہوپ موسیقی